آپ کا سواگت ہے بڑتے خبروں کی طرف لکنوں سے کبر ہے یو پی مدرسہ سروے پکریہ اور تیج پردی گئی ہے یو پی میں 65002 غیر مانتہ پرابت مدرس ہے ان میں سے 500 مدرسوں کا سروے ہو چکا ہے مرادہ بات میں غیر مانتہ پرابت مدرسے سب سے زیادہ پائے دوسرے نمبر تو سیجور اور تیسرے پر بستی گوڑا میں 281 دیوریہ میں 277 مدرسے جو ہے وہ چنیت کیے گئے ہیں سہارنپور کی اگر بات کریں تو 208 و شاملی میں 244 اور مجھا فرمیگر میں 222 غیر مانتہ پرابت مدرسے چنیت کیے گئے ہیں 15 نومبر تک سروے پرکریہ پوری کی جائے گی اور کئی بندوں پر ایسے مدرسوں کا سروے کیا جا رہا ہے تو دیکھیں باون سو مدرسوں کا سروے کیا جا چکا ہے اور ابھی کئی مدرسے اور بھی ابھی تک کا جائے کی باقی ہے جن کا ان کے سروے کی پرکریہ لگاتار چل رہی ہے کئی بندوں پر مدرسوں کا سروے کیا جا رہا ہے تو سروے کی پرکریہ تیج کی گئی ہے 6502 غیر مانتہ پرابت مدرسے میں سے 5200 کا سروے ہو چکا ہے اور لگ بل 1300 مدرسے وہ ابھی اور باقی ہی دن کا سروے کیا جا رہا ہے اور پرکریہ تیج کر دی گئی ہے اور اسی خبر پر ہمارے چاہت سایوگی سندیپ ہمارے چاہت جھل گئے ہیں سندیپ دیکھئے مدرسوں کی اگر بات کی جائے تو سروے کی پرکریہ ہے اس کو تیج کر دیا گیا ہے ساتھات سمیں سیما جو ہے اس کو بھی بڑا دیا گیا ہے کیا بیٹ اس مقصہ میں آ رہی ہے سندیپ بلکل دیکھئے شانتنو جس طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سرکار یہ چاہتی ہے کہ سب ہی بچوں تک اچھی شکشہ پہنچے اچھی شکشہ پہنچے اس کو لے کر مدرسوں کا سروے کرایا جا رہا ہے اور دیکھئے دس ستمبر سے یہ پوری ایک پرکریہ جو ہے اس کو شروع کیا گیا تھا حالانکہ اس کے بعد آتیتھی میں بدلاؤ کیا گیا ہے لیکن اب دیکھئے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی ایش ڈی ایم ہے وہ اکتیس اکٹوبر تک جو اپنی ریپورٹ ہے وہ جلادکاری کو بھیجیں گے جلادکاری اس کے بعد پندرہ نوامبر تک شاسن کو اپنی ریپورٹ بھیجے گا لیکن اس میں جو بات سامنے نکل کر دیکھئے آ رہی ہے کیونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ جس طریقے سے لگ بگ پینسٹ سو مدرسے جو ہیں ان کو چنہت کیا گیا ہے اور باون سو مدرسوں کا سروے ہے اس کو پورا کیا جا چکا ہے لیکن اس میں ابھی بھی کئی جو ہیں وہ ایسے مدرسے ہیں جو پون روپ سے عوید ہے اس کو لے کر اب ایک پوری یوجنا تیار کری جا رہی ہے حالانکہ ایک بات یہ بھی سامنے نکل کر آئی تھی کہ مدرسوں کو کئی پر بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا بلکہ مدرسوں کو سمایوجت کیا جائے گا اس طریقے کی کئی جگہ سے لوگ بات کر رہے تھے کہ یوگی سرکار مدرسوں کو توڑنے کا کام کرے گی اگر وہاں پہ مدرسے بنے ہوئے ہیں وہاں پر شکشہ دی جا رہی ہے لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو سب سے پہلی جو پرکریہ ہے ان کو رجسٹرڈ کیا جائے گا سمایوجت کیا جائے گا نئی شکشک بھرتی تمام طریقے کی جو بھرتیوں میں کہہ سکتے ہیں ایسے پد جو ابھی بھی ہیں جن کو نوکری نہیں مل پائی ہے وہاں پر ان کو بھیجا جائے گا اس پر تمام طریقے کی پڑھائی ہیں وہ چاہے اردو کے ساتھ ساتھ انگریجی ہو ہندی ہو تمام طریقے کی جانکاری دی جائے گی لیکن بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے یوپی کے بیچ لو میں لگ بھگ جو آٹھ سو مدرسے ہیں ان کو عوید پایا گیا ہے اس کو لے کر فنڈنگ کی بات بھی سامنے آ رہی ہے مراد آباد میں سب سے ادھک جو مدرسے ہیں وہ عوید روپ سے ہیں یعنی ایک سو پچھتر مدرسے اور اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں بستی ہے بجنور ہے اور علی گل میں بھی سربے کے دوران لگ بھگ 103 مدرسے عوید ملے ہیں تو بڑی بات یہ ہے کہ آخر عوید مدرسوں کو چلایا کیوں جا رہا ہے جب سرکار کی طرف سے ان کو کوئی اندان نہیں مل رہا ہے تو ان کو فنڈنگ کون کر رہا ہے کیا یہ فنڈنگ بہاری کہہ سکتے ہیں دیشوں سے کی جا رہی ہے اور اگر بہاری دیشوں سے کی جا رہی ہے تو کیوں دی جا رہی ہے بچوں کو بہتر تعلیم مل سکے بچوں کو پڑھائی کا بہتر محول مل سکے اردو کے ساتھ ساتھ ان کو کمپیوٹر کی بھی جانکاری ہو ہندی کی بھی جانکاری یونگریجی کی بھی جانکاری ہو تمام ایسے وشیوں کی جانکاری ہو جس سے آگے چل کے وہ اپنے آپ کو ایک اچھے ناغریک کے روپ میں استحاپت کر سکے اس طریقے کے پریاست مکہ منتری یوگی آدیتنات کی سرکار دوارہ کیا جا رہا ہے اور اب دیکھیں جس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ تیس نومبر تک اس میں اپنی ایک پوری ریپورٹ بھیجنی ہے اس کے بعد ان جو بھی مدر سے لیکن یہ بھی دیکھا جا رہا ہے شانتنوم کی جو مدر سے اوید روپ سے اوید جمین پر بناے گئے ہیں بلکل ان کو وہاں سے ہٹایا جائے گا جس سے کی قانون بیوستہ میں زیرو ٹولرنس کی جو نیتی ہے اس کو بنایا رکھا جا سکے بلکل سندیپ اور کہیں نہ کہیں اس پورے پرکریہ جو سروے کی جو پرکریہ ہے اس کا اس کی جو سمجھ سیمہ ہے اس کو بھی بڑھا آ گیا ہے کیونکہ جو تمام مدر سے جن کا سروے ہونا تھا وہ نیت سمجھ پر سروے نہیں ہو پایا اور کبھی ابھی بھی اگر بات کی جائے آکڑوں کی تو لگ بک تھےرہ سو مدر سے ایسے ہیں جن کا کس سروے ابھی ہونا باقی ہے اور اسی وجہ سے تمام جو سمجھ سیمہ ہے اس کو بھی بڑھا آ گیا ہے سندیپ بلکل دیکھئے شانتنو مدرسوں کا سمیں بڑھانا جو ہے وہ یہ دکھاتا ہے کہ یوگی سرکار کی نیت صاف ہے کیونکہ جلدباجی میں کسی طریقے کے ڈیسیزن نہ آئے جلدباجی میں یہ نہ ہو پائے کہ مدرسوں کی صحیح طریقے سے جانچ نہیں کی پائی کیونکہ دیکھئے مدرسوں کی سنکھیا جادہ ہے 652 کے لگ بھگ کہہ سکتے ہیں کہ مدرسے ہیں تو اس میں سمائے کی جو ایک ویدتہ تھی وہ کم ہو رہی تھی جس کے بعد مکہ منتری یوگی آدھتنات نے عدھکاریوں سے ویچار میں مرشتیا اور اس کے بعد تیتھی کو بڑھایا گیا جس نے ایک ایک مدرسے کی صحیح طریقے سے جانچ ہو پائے جلدباجی میں ایسا نہ ہو کہ کسی وید مدرسے کو وید مدرسے کا قرار دے دیا جا اور اس کے چلتے وہاں پہ پڑھنے والے بچوں یا پھر وہاں کے جو پڑھانے والے شکچہ کے ان کا نقصان ہو سکے تو دیکھئے یوگی نات یہی چاہتے ہیں کہ بچوں کو بہتر تعلیم مل سکے وہ چاہے اردو کی تعلیم ہو یا پھر ہندی کی شکچہ ہو اور کسی بھی مدرسے کو نقصان پہنچانا نہ ہی وہ سرکار کا ادھدیش ہے نہ ہی شہسن کا ادھدیش ہے اور خود تمام بڑے بڑے مسلم دھرم گروہوں نے مکہ منتری یوگی عادتنات کے اس قدم کی سرحانہ کریے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم جس مدرسے میں اپنے بچوں کو پڑھنے بھیج رہے ہیں وہاں پر کس طریقے کی تعلیم حاصل کرائی جا رہی ہے کیا وہاں پر ان کو اچھ کوٹی کی شکشہ دی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس مدرسے کو فنڈنگ کون کر رہا ہے کیونکہ ویعد مدرسوں کو تو دیکھیں سرکار فنڈنگ کرتی ہے تمام طریقے کا انودان ملتے ہیں لیکن آخر اویعد مدرسے کس کے اشاروں پر چل رہے ہیں اور کیوں چل رہے ہیں وہاں پر بچوں کو کس طرح کی شکشہ دی جاری ہے حال میں بھی دیکھا گیا تھا کہ دیکھیں کچھ کہہ سکتے ہیں ایٹی ایس نے سندگدوں کو بھی پکڑا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے مدرسوں میں تعلیم حاصل کری تھی تو ایسے میں انہوں نے کون سے مدرسوں میں تعلیم حاصل کری تھی بلکل آپ کے پاس واپس آئیں گے دیپ چند آپ کے پاس آتے ہیں دیکھیں کس طرح سے کہا جائے کہ کئی ایسے مدرسے ہیں جو عوید پائے گئے ہیں اس کو لے کر کیا جوانکاری صاحب میں آئے اور کیا کارروائی ان کے اوپر کی جائے گی دیکھیں بات اگر مراد آباد کی کریں تو کچھ سن پہلے جلازی کاری مراد آباد نے اس پورے معاملین کے انٹرویو مجھے دیا تھا جس میں انہوں نے فرجی مدرسوں کے بارے میں بتایا تھا مراد آباد پر شاشن دورت شاشن کو بھیجی گئی ہے جس کے بعد شاشن اس پورے معاملے میں کارروائی کی جائے بلکل اور دیپ چند دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے تمام مدرسوں کا جو سروے کیا جا رہا تھا اس دوران بھی کہیں نہ کہیں ویرود کے جو ایک سور ہے وہ بھی اٹھ رہے تھے لیکن اس کے باوجود جو سروے کا کام ہے وہ لگاتا رہا تھا کیونکہ سرکار کا یہ کہنا ہے کہ جو تمام بچے مدرسوں میں پڑتے ہیں ان کو اچھی شکشہ ملے اور نہ صرف دھارمی شکشہ بلکہ تمام جو بھاری شکشہ ہے وہ بھی بچوں کو ملے اسی وجہ سے سروے کیا جا رہا ہے لیکن اب چونکہ سرکار کے دورہ مانتہ پرابت جو مدرسے ہیں وہ تو چلی رہے ہیں لیکن ان جو مدرسے ہیں جن کو کی مانتہ بھی پرابت رہی ہیں وید روپ سے جو مدرسے چلے ہیں اس پر کارروائی کرنے کا کئی نہ کئی وقت آ گیا ہے اور اس کو لے کر سرکار پوری طرح سے تیار بھی دیفچند اب دکھتی ہوئی ریزر آ رہی ہے دیکھیں نشی طور پر سرکار کے شروع سے ہی اوید مدرسوں پر تیور بہر سخت تھے مکشمتری اس کو لے کے بہر سخت تھے حالانکہ تمام جو دھرم روپا ہے اس کے علاوہ بیروتی پارٹی کے جو لوگ تھے ان کے دورہ کو بیروت بھی کیا گیا تھا ان مدرسوں کے سرکار کو لے کے لیکن پرشاہتن پوری طریقے سے سخت نگر آیا سرکار سے آدھے راتی ہی ہے جوائنس سائیوکٹ کمیٹی بنا دی گئی تھی پولیس پرشاہشن کے تمام بڑے عدیقانیوں میں تھے جس کے بعد سروے کیا گیا سروے میں جو آپ انکرد مدرسے سے ان کی ایک پوری ریپورٹ بنائی گی پولیس پرشاہشن کے عدیقانیوں دورہ جس کو شارشن کو بھیجا گیا جل سے جل سے جل سے سخت کاروائی ہو دیپشند اکر مراد آباد کی اگر بات کی جائے تو دیکھیں سندیب آپ کے پاس آتے ہیں یہ کہا جائے کہ تم پورے یوپی کے اگر بات کی جائے تو ابھی بھی کئی ایسے مدرسے ہیں جن کو جن کو کی سروے ہونا باقی ہے تو ابھی جن مدرسوں میں سروے ہو چکا ہے ان میں بھی کئی عوید مدرسے پائے گئے ہیں لیکن آگے بھی ایسا ہو سکتا ہے سندیب کی کئی ایسے مدرسے ہو جو کی عوید روپ سے چل رہے ہوں مانتا پرابت نہ ہو دیکھیں بلکل اتفردیش میں آٹھ سو مدرسوں کو عوید روپ سے گھوشت کیا گیا ہے اب ان عوید مدرسوں کو دیکھیں نقصان پہنچانا سرکار کا کام نہیں ہے ان کا کام یہ ہے کہ ان مدرسوں کا ریجسٹیشن کرایا جائے گا سمائیوجت کرایا جائے گا سرکار مدرسوں کے کبھی بھی کھلاف نہیں رہی ہے سرکار کا یہ کہنا ہے کہ جو مدرسے چل رہے ہیں وہ ہماری جانکاری میں ہو جس طریقے سے دیکھئے چاہے ودیالے ہوں چاہے یونیورسٹیز ہوں ان سبھی کی جو سنکھیا ہوتی ہے وہ بشبیدیالے یا پھر ان کے بورڈ میں پڑی ہوتی ہے کہ کتہ پردیش میں اتنے بیدیالے چل رہے ہیں یا پھر تمام گاؤں میں جس طریقے سے بیدیالے چلیں لیکن مدرسوں کی جو سوچی سرکار کے پاس میں ہے وہ بہت ہی کم تھی لیکن جب اس کے بعد سروے کرایا جا رہا ہے تو ان کی سوچی جو ہے وہ بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے تو دیکھئے آپ سمجھ سکتے ہیں شانتنو کہ جب مدرسوں کو اگر سرکار اندان نہیں دے رہی ہے تو وہاں پہ پڑھانے والے شکشک کا اس طرح کیا ہوگا کیا مدرسے میں پڑھنے والا جو بچہ ہے وہ ہمارے دیش کے بارے میں سمجھ پا رہا ہے وہ ہمارا جو کلچر ہے اس کے بارے میں سمجھ پا رہا ہے یا پھر اس کو وہاں پر کون سی تعلیم دی جاری ہے اس شکشک کو پیسہ کہاں سے مل رہا ہے تو ایسے بے کہہ سکتے ہیں کی بیوستاؤں کو سہی کرنے کے لیے مدرسوں میں سہی تعلیم مل سکے اسی کے ساتھ ساتھ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو اردو کے ساتھ ساتھ اردو بلکل دیکھیں بہترین بات ہے کہ اردو جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں ان کا بھی بہت جلدی بکاس ہوتا ہے لیکن اردو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہندی ہے انگریجی ہے کمپیوٹر ہے بلکل سندھی پر دیکھیں اگر بات کی چاہے دیکھیں وہ تمام بندوں جن پر کہا جارہا تھا کہ ان بندوں پر سروے کیا جارہا ہے چونکہ اب سروے کی جو پرکریہ ہے وہ چل رہی ہے اور سروے جو ہے کئی مدرسوں کا ہو بھی چکا ہے تو ان بندوں پر جن مدرسوں کی جو سروے کی پرکریہ پوری ہو گئی ہے کیا ان بندوں کو لے کر صدھار کیا جائے گا یا پھر آگے کیا کچھ پرکریہ اس پر کی جائے گی کیا سرکار آگے کیا پیسنا لے گی اس کو لے کر کیا جانکاری اس وقت صاحب نے آ رہی ہے سندھی دیکھیں بلکل شانتنو اگر ہم دیکھیں پرمک بندوں کی بات کر لیتے ہیں کہ سرکار نے کس آدھار پر سروے کر آئے گئے ہیں سب سے پہلے جمین کے نام تھی مدرسے کا ریجسٹیشن تھا کی نہیں تھا مدرسے کس کے نام سے چل رہے تھے کتنے سالوں سے چل رہے تھے اور اگر مدرسوں کو سرکار اندوان نہیں دے رہی تھی تو ان کو اندوان کہاں سے مل رہا تھا کیا بہاری جو کہہ سکتے ہیں دیشیں ان کو فنڈنگ کر رہے تھے تو اگر کر رہے تھے تو کیوں کر رہے تھے کیونکہ مدرسوں کو اندوان دینا سرکار کا کام ہے اور اگر یہ مدرسے دیکھیں پون روپ سے عوید بھی ہو جاتے ہیں جس طریقے سے 800 عوید سنکھیا جو ہے وہ سامنے آئے تو بھی ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا ان کو سمایوجت کیا جائے گا سمایوجت کرنے سے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جو مدرسے ہیں وہ وید جمین پر بنے ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے ایسے بہاری دیشوں سے فنڈنگ نہیں کری جا رہی تھی تو ان مدرسوں کا ریجسٹیشن کر آیا جائے گا ان مدرسوں کو صحیح روپ سے سمایوجت کیا جائے گا یوگی سرکار کی طرف سے وہاں پر شکشکوں کی نیوکتی کی جائے گی وہاں کے کلاس روم کو بہترین بنایا جائے گا بچوں کے کھیلنے کے لیے وہاں پر میدان بنایا جائے گا اچھ کوٹی کی جو شکشہ ویوستہ ہے اس کو ان مدرسوں میں لاغو کیا جائے گا اور دیکھئے شانتنو شروعات میں کسی بھی نئی ویوستہ کا ویرود ہوتا ہے لیکن بعد میں اسی ویوستہ کا سواگت کیا جاتا ہے بلکل سندیب اور دیکھئے کئی کہا جائے کہ ایسے بھی مدرسے ہیں جو کی یوپی کے سیما کے پاس میں چل رہے ہیں جس کو لے کر بھی کہیں نہ کئی سوال جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ جو مدرسے ہیں اس کو لے کر جو خبریں جو نکل کر سابنے آ رہی ہیں اس پر بھی کہیں نہ کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس وجہ سے بھی سرکار جو ہے وہ پوری طرح سے کہا جائے کہ آشوست ہونا چاہتی ہے کہ یہ جو مدرسے ہیں صحیح طرح سے کام کر رہے ہیں کیا اور اسی وجہ سے ان تمام جو بندو ہیں جن پر ابھی آپ نے بتایا ان بندو کو لے کر سرکار جو ہے وہ سروے کر رہی ہیں اگر دیکھا جائے تو راجنیتی کرن بھی کافی زیادہ ہوا ہے اور راجنیتی بھی اس پر کرنے کی کافی کوشش کی گئی سندھی اب بلکل دیکھیں شانتنو شروعات میں مدرسوں کا سروے کا بہت زیادہ ویروت کیا گیا تھا لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام مسلم دھرم گروہوں سے جس طریقے سے میری بھی بات چیت ہوئی انہوں نے مکہ مندری یوکی آج اتنات کے اس ویسلے کا سواگت کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ گیر مدرسے بھی چلتے ہیں لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ آخر یہ گیر مدرسے کس کے اشارے پر چل رہے ہیں اور یہاں پر جو تعلیم مل رہی ہے وہ کس کوٹی کی ہے دیکھیں آپ کو بتائیں شانتنو آیودیا میں لگ بگ 143 میں سے 155 جو مدرسے ہیں وہ بینا مانتہ کے چل رہے ہیں جس میں رودولی ہے ملکی پور میں 10 ہیں صدر تحصیل میں 9 عبیقہ پور میں 6 بینا مانتہ کے مدرسے چل رہے ہیں پرائیاغ راج میں لگ بگ 270 مدرسے ہیں ان میں سے 78 مدرسے ایسے ہیں جو بینا مانتہ کے چل رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کی سنکھیا بارہ بنکی بارہ بنکی کے اگر بات کریں 320 مدرسے جو ہیں وہ مانتہ پرابت ہیں لیکن ایک مہینے کی جانچ کے بعد ہی وہاں پر 102 مدرسے ایسے ملے جو بینا مانتہ کے تھے تو یہ دیکھیں تمام آکھ رہے ہیں انوچ بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بستی سے انوچ آپ کے پاس آتے ہیں دیکھیں بستی کے اگر بات کی جائے تو وہاں پر مدرسوں کو لے کر کس طرح کی جانکاری سامنے آرہی کیونکہ لگاتار سروے کی پرکریہ جو ہے وہ چل رہی ہے کیا بستی میں جو تمام آہ مدرسے ہیں ان کا سروے ہو چکا ہے یا مدرسوں میں ابھی تک سروے کی پرکریہ جاری ہے جی سانتلو بلکل بتانا چاہوں گا کہ مدرسے کی جو پرکریہ ہے ابھی یہاں چال ہوئے اور ابھی تک کہ اگر گراپ کی بات کی جائے تو لگ بگ جو گراپ آیا ہے سامنے اس میں 386 مدرسے ایسے پائے گئے ہیں جو گیر مانتہ کے سنچالیت ہو رہے تھے کچھ چیزیں یہ بھی نکل کے آئی ہیں کہ جو ان کے مدرسے کے ریسٹیشن تھے وہ ایک ہی مدرسے کی نام پر دو دو بار کر دیئے گئے تھے جن کو جانچ کر کے غلق کیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں جو جلے میں جو ردولی کی بات کریں یا ہریہ کی بات کریں دوبولیہ کی بات کریں تو جگہ جگہ ٹیم کے دوروں بارہ بندوں پر جانچ کرائی گئی ہے جن میں ابھی تک لگ بگ لگ بگ 386 مدرسے جو ہیں تو وہ گیر مانتہ پرابت پائے گئے ہیں لیکن انوز اگر بات کی جائے تو کیا سبھی اگر جلے کی بات کی جائے بستی جلے کے سارے جو مدرسے ہیں کیا ان کا سروے پورا ہو چکا ہے یا ابھی بھی کچھ مدرسے ایسے ہیں جو کی واقعی ہیں جن کا کسروے کیا جا رہا ہے اور یہ تمام جو مدرسے جن میں آنیمیت تائپ آئے گئی ہیں کہ آج اس طرح سے آپ نے بتایا کہ ان کا دو بار ریجیٹریشن جو ہے وہ کیا گیا تو اس طرح کے مدرسوں پر کیا کاریوائی ہوگی انوز واپس آئیں گے اپنے پاس لیکن